اور خدا مند آپ کو صحت اور تندرستی عمر کی درازی پیری اور سلامتی عطا کرے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں گروپ میں ایک بات پوچھی گئی روزے کے حوالے سے کہ ہم روزہ کس طرح رکھنا چاہیے کیا ہونا چاہیے میں اس پیغام کو جتنا ہو سکے کلوز بتانے کی کوشش کروں گا لنبر لے جانے کی کوشش نہیں کروں گا بہت سے بھائیوں اور مہنوں نے اس پر بیان کیا ہے اور سب نے بتایا ہے سکھایا ہے میں دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور خدا کے حضور ان کے لئے اور بھی زیادہ برکت کی دعا کرتا ہوں کہ خدا انہوں کو اور زیادہ برکتیں اور وہ خداون میں سب کھٹیں اور خداون ان سب میں بڑے تو میں میرے سو کل کا دن تھا آخری جس پر سب نے احتتام کرنا تھا تو میں اس بات کے لئے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے نہ کر سکا اور میں آج کی صبح اس بات کو آپ سب لوگوں کے لئے رکھنے کے لئے حاضر ہوں سو میرے عزیزوں سب نے بیان کیا ہے اس روزے پر کہ شریعت روزہ کیا ہے اور اس کے لئے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے اور فضل ہمیں کیا تلقین کرتا ہے سو ان باتوں کے لئے میں تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں بہنوں سے بھی بیٹوں سے بھی بیٹیوں سے بھی بزرگوں سے بھی سو میرے پیارے عزیزوں سب نے بیان کیا ہے فردن فردن سب نے بیان کیا اور سب نے بڑی تفصیل سے بتایا روزہ کب سے شروع ہوا خدا نے شریعت کب سے دی خدا نے شریعت کے مطابق کس طرح روزہ رکھنا سکھایا تو میں اس پر اپنی زیادہ بات زمبینی لے جانا چاہوں گا کیونکہ یہ سب کو پتا بھی ہے اور ہر سال لوگ ان باتوں کو پوچھتے اور سوال کرتے ہیں اور سب لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں تو اس میں پھر بھی فردن فردن میں چند باتیں کہوں گا کلام مقدس میں پہلی بات ہے یہ لکھی گئی کہ جب تو روزہ رکھے تو تو ایک شام سے لے کر دوسری شام تک نہ تو تو کچھ کھانا اور نہ تو کچھ پینا پھر کلام مقدس میں یہ بات بھی آئی کہ کسی نے خدا کی حیکل میں جا کر دعا کرتے وقت یہ بھی کہا کہ دیکھ میں دن میں ہفتے میں دو بار روزہ رکھتا ہوں اور میں تیرے لیے پوری دعیقی بھی دیتا ہوں اور میں تجھ سے درتا ہوں تیرا خوف بھی مانتا ہوں تو کئی جگہوں پر کئی رنگوں میں روزہ رکھا گیا تو بہت سی جگہ ہیں اگر میں ان کا شمار کروں تو میری اکل کی دانست سے یہ سب چیزیں باہر ہیں اور سب کی اکل سے ہی یہ باہر ہیں کیونکہ خدا کا کلام ایک ایسا سمندر ہے جس کی طے تک کوئی بھی انسان آج تک نہیں گزر پایا اور نہ کوئی گزر پائے گا اس کی لمبائی اور چڑائی اس کی انچائی اور گہرائی کو جو ہے ایک فانی انسان اتنا نہیں جان سکتا لیکن تو بھی ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے آج اس بے دینی اور افرہ تفریق کے دور میں اور اس آخری دور میں ہمیں اتنا ادنی سمجھ اور اتنی بوجھتی ہے جس نے اپنے روح میں سے ہم پرڑیلا ہے اور آج ہم اس کے کلام کو کم از کم اپنی لیاقت کے مطابق اتنا سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے باپ کو اسپانی باپ کو جانتے ہیں اپنے کریئٹر کو بنانے والے کو پیدا کرنے والے کو جانتے ہیں اور اسے مانتے ہیں یہ خداون کا لاکھ لاکھ شکر ہے سو بیرے پیارے بھائیو میرے عزیزوں میں چند حوالہ جات ہیں جن پر بات کروں گا سب سے پہلے میں اس بات پر جو ہے بات کرتا ہوں یسایہ اٹھاون باب یسایہ اٹھاون باب ہمیں کیا سکھاتا ہے جس کی پہلی عیس سے لے کر پورا چپٹر ہی جو ہے وہ اسی روزے کے حوالے سے ہے اٹھاون باب ہمیں یہ فرماتا ہے خداون نے کہا اپنے مندہ کو یسایہ کی معرفت کلام کیا کہ اپنا گلہ پھاڑ اور چلا اور میرے لوگ جو ہیں اسرائیل کے لوگ ہیں جو ان پر ان کی باتوں کو ظاہر کر کے وہ کیا کرتے ہیں سوری تو خدا فرماتا ہے کہ ان سے پوچھ کے جیے میرے حضور گریازاری کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں اور میری نزدیک ہی چاہتے ہیں تو میں ان سے کیا کہوں کیا میں ان کے نزدیک آؤں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس لیے روزے رکھے کہ جبکہ تو ہماری نہیں سنتا یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو خدا من فرماتا ہے کہ تم اس لیے روزہ رکھتے ہو کہ تم شرارت کے مکے مارو تو کیا تم اس طرح کا روزہ رکھتے ہو جس طرح کا میں چاہتا ہوں کہ اگر تم اس طرح کا روزہ رکھو تو تمہاری بات آزم بالا تک پہنچے اور میں تمہاری عرض ہوں اور منوجاتوں کو سن لوں تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے یہ خدا کا کلام فرماتا ہے اب کتنے بھائیوں نے اس بات پر بیان کیا بہنوں نے بھی بیان کیا کہ جگہ بجگہ کلام میں جس جس طرح بھی انسان پر مشکل آئی مسیبت آئی پریشانی آئی تو انہوں نے روزہ رکھے اور شریعت کے مطابق کچھ روزہ فرض تھے جو خدا نے کہا کہ یہ تم نے سال میں کے بعد فلا مہینے میں دو دن تاریخیں دو تاریخیں خدا نے بتائیں ان تاریخوں میں تم نے روزہ رکھنا ہے اور اپنی جان کو دکھ دینا ہے تو بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے بزرگوں نے بتایا کہ وہ فرض تھے ان کے لئے رکھنے اس لئے وہ رکھتے تھے تو میرے پیارے بھائیوں بھائیوں اور بہنوں فرض کے دو مانی ہیں فرض لفظ جو ہے ایک تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو لازمی ضروری کرنا ہے اور کرنا ہے جو کہا گیا ہے اس کو کرنا ہے دوسرے مطلب جو فرض کا ہے جو انسان سمجھ لیتا ہے کہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے میں ایک کسان کا بیٹا ہوں بحث فرضی اور فارمیلٹی اور فرض کو کس طرح سمجھتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آجاتے ہیں میں ایک زمیدار ہوں زمیدار کا بیٹا ہوں میرے باپ نے ایک زمین میں حل چلایا اور اس میں بیج ڈالا لیکن بیلوں سے حل چلایا یا ٹاریکٹر سے مشینری سے چلایا آج بھی نہ بیلوں والے حل کے ساتھ اور نہ ہی ٹریکٹر کے ساتھ جس کھیت کو بھی بویا جاتا ہے اس کے کونے جو ہوتے ہیں ان میں حل نہیں چلتا اور اگر ٹریکٹر کے ساتھ وہ چلایا بھی جائے تو بھی پوری طرح کونے جو ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں تو پھر جب کسان اس میں بیج ڈالتا ہے اس کھیت میں تو وہ باقی ساری زمین میں بیج ڈال دیتا ہے لیکن کونوں کونے جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نرم ہوتے نہیں ہیں تو ان میں بیج جو ڈالا تو جاتا ہے لیکن وہ صحیح نہیں اکتا اور اس صحیح کیوں نہیں اکتا کہ باپ نے کھیت میں بوائی کی اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کے چاروں کونے جو ہیں اس کھیت کے ان کی اچھی طرح گوڈی کر کے تو ان میں بیج ڈال کے تو مکس کر دے تاکہ یہ کونے بھی خالی نہ رہیں اب بیٹا کیا کرتا ہے اس نے باپ کے حکم کو سنا ہے اور جس نے دل سے سنا ہے وہ ان چاروں کونوں کو اچھی طرح ان کی گڑائی کر کے ان میں بیج ڈال کے تو جب وہ برابر کر دیتا ہے کونے تو وہ بیج بھی اچھے طریقے سے اکتا اور چاروں کونے جو ہوتے ہیں کھیت کے وہ پورے طور پر برابر اکتے ہیں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی لیکن جو صرف اس فرض کو از فارمیلٹی پورا کرتا ہے بیٹا وہ بس کیا کرتا ہے کہ وہ بیج جالتا ہے کونوں میں پھینکتا ہے اور اوپر سے بس ایک فارمیلٹی کے طور پر اس کی ہلکی سی گڑائی کرتا ہے اور برابر کر دیتا ہے لیکن وہ کونے پورے طور پر جو ہے ان کی بٹی نرم نہیں ہوتی تو بس وہ برابر کر کے تو وہ باپ کی آنکھوں میں دھول چھوکتا ہے اور وہ دھول چھوک کر جو ہے وہ باپ کو بتا دیتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے اگلی وائز کرتا ہوں جب بیٹا ایسا کرتا ہے تو وہ فارمیلٹی کرتا ہے پوری دل سے اس نے باپ کے حکم کھلیا نہیں ہے اور جس طرح باپ نے کہا اس نے اس طرح اس کے فرض کو پورا نہیں کیا شریعت کے لحاظ سے جو اس طرح خدا نے حکم دیئے تھے لوگ ان کو اس طرح پورا نہیں کرتے تھے ایسا فارمیلٹی پورا کرتے تھے اور اسی فارمیلٹی کے تحت ہی جو ہے وہ خدا کا کلام جو ہے یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ جو ہے اس میں یہ خدا فرماتا ہے کہ تم فارمیلٹی کے طور پر ایک کعب کرتے ہو دل سے نہیں کرتے جو میں چاہتا ہوں جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح کے روزہ آپ نہیں رکھتے تو میرے پیارے عزیز اس بات کو سمجھو کتنے لوگ آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور پھر ٹائمینگ پوچھتے ہیں لوگ صبح کتنے بج اٹھنا چاہیے کتنے بج روزہ رکھنا چاہیے شام کو کتنے بج روزہ کھول نا چاہیے شام اگر روزہ رکھتے ہیں تو کتنے بج سے لے کر کتنے بج تک کھانا چاہیے اور پھر اگلی شام کو کتنے بج کھول چاہیے اور پھر اگلی روزہ رکھنے کے لیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کتنی حران کن بات ہے کہ لوگ آج بھی اس لیے پوچھتے ہیں کہ بس ایک فارمیلیٹی پوری کریں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چالیس روزے مکمل نہیں ہے چالیس روزے مکمل نہیں ہے مکمل دکھے نہیں گیا کہ یہ رکھنے ہیں یہ تو اپنی مرضی کی بات ہے یہ تو آپ کی ضرورت کے مطابق ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا چاہئے آپ کسی مشکل میں ہیں کسی بیماری میں ہیں کسی لاچاری میں ہیں کسی خدا کے حضور گریہ زاری کرنی چاہی یہ منعی تو نہیں ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ وہ گریہ زاری آپ کس طرح کر رہے ہیں تو جب اس گریہ زاری کو دیکھا جاتا ہے تو لوگ فار بیلٹی کے طور پر کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بڑھ چڑھ کر بتاتے ہیں اتنے روزیں بھی میں رکھ اتنا میں نے یہ بھی کیا لیکن کچھ بھی نہیں کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ عالم بالا تک وہ ساری ارض منجات پہنچی نہیں کیونکہ جس طرح عالم بالا تک پہنچنی چاہیے اس طرح کیا ہی نہیں کچھ تو اس لیے عالم بالا پر جو بیٹھا ہے وہ نہیں سنتا اس طرح کی فارمالٹی کی جو پریرز ہیں اور جو اس طرح کی روزیں ہیں اس طرح کی باتیں ہیں ان کو وہ نہیں سنتا کیونکہ کسی جگہ پر وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ وہ دعائیں پر دعائیں کریں گے لیکن میں ان کی نہ سنوں گا یہی بات وہ اٹھاون بات باب میں فرما رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم اس طرح کی رکھتے ہو کام تو شرارت کے مکے مارنے کے لئے اور اپنی ضروریات کے لئے اور اپنی عاشو عشرت کے لئے میری نزدیک کی چاہتے ہو اور میری قربت مانگتے ہو کہ اپنی شرارت ہیں ویسے کی ویسے رکھو تو کیا میں تمہاری ان حرکتوں سے اپنے عالم بالا تک تمہاری دعاوں کو پہنچنے دوں گا یا میں آپ کی سنوں گا نہیں سنوں گا میں اس کو زبانی بیان کر رہا ہوں میں نے کوئی سامنے بائیبل کھول کر نہیں رکھی ہوئی لکھے لفظ بلفظ بیان کروں لیکن میں چند چیزہ چیزہ باتیں بیچ میں جو خاص ہیں سمجھینے والی سب سننے والے اپنی بائیبل میں سارا پورا چیپٹر پڑھ لیں تو ان کو سب چیزوں کا پتہ چل جائے سو اب خدا آگے کیا کہتا ہے پھر وہ لوگ کس طرح روزے رکھتے تھے ایک اور بات میں بتاتا چل بہت سے لوگ اس طرح روزے رکھتے تھے جناب چوکوں میں کھڑے ہو کر موڑوں پر کھڑے ہو کر نباز پڑھنی دعا کرنی یا کہیں بیٹھ کر اپنے مو سے رالیں ٹپکاتے رہنا اور ایسی زمین پر انگلیوں سے کوئی چکر گماتے رہنا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ وہ بڑا خدا میں کملا ہو کے بیٹھا ہوا ہے پاگل ہوا ہے خدا کو ماننے کے لئے یہ اس طرح کے روزے رکھے جاتے تھے مگر خدا کے کہتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں پسند کرتا ہوں وہ یہ نہیں کہ ظلم کی زندیر توڑے اور غلامی کے جوہ توڑ ڈالے اور تو لوگوں کو ازاد کرے اور خود سے بھی ازاد ہو جائے اور اپنی جو روشے ہیں وہ بھوکے کی طرف مائل کرے اپنا دھیان بھوکے کی طرف لگائے اپنی کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنا دے اگر کسی کو بیمار دیکھے تو اس کی تمارداری کرے اگر کوئی قید میں ہے تو اس کی خبر گیری کرے اور تو ہرزا گوئی کو اور انگلیوں سے اشارے کرنے کو چھوڑ دے یہ کیا تو اس طرح روزہ رکھتا ہے کہ اگر تو ایسا پہنچنے دوں نہیں وہ سب صرف روزہ رکھتے تھے اور آج بھی رکھتے تھے کہ بس صبح سے ایک شام سے لے دوسری شام تک ہم نے روٹی نہیں کھانی پانی نہیں پی رہا بس باقی سب ٹھیک ہے باقی سب ٹھیک ہے اور چالیس چالیس بھی اسی طرح رکھ دیتے ہیں مگر چالیس دن کا کوئی فائدہ نہیں چالیس دن کا یہ بھی کہا گیا ہے کہ چالیس دن کہیں بھی بائیول میں لکھے نہیں گئے تو یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ بائیول ہمیں بتاتی ہے کہ کتنے لوگ انہیں چالیس چالیس دن تک خدا کے حضور جو انہوں نے نہ کچھ کھا نہ کچھ بیا تو وہ بھی انسان ہی چھے میری اور آپ کی طرح انسان ہی چھے اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اور جو خاص طور پر جو تاندرست طور طور طوانہ ہیں ان کے لئے تو کوئی مشکل نہیں ہے باتیں پیغام بڑا لمبا وجہ گا تو میں اس کو جتنا بھی ہو سکتے شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سارا چپٹر اٹھارہ پڑھیں پھر ہم دانیل کو پڑھیں اس کے دس باب کو دیکھ دانیل کا روزہ کس قسم کا تھا دانیل کا روزہ جو تھا وہ تین ہفتوں کا تھا وہ تین ہفتے اس کے کیسے گزر گئے اس نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں پیا اور وہ خود سے اقرار کرتا ہے کیوں نہیں کہا کیونکہ دل سے وہ بیٹھا ہوا تھا دل سے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خدا کے حضور خدا کی جو سچائی ہے اس کو نوش کرنے کے انتظار میں تھا کیونکہ اس کی پوری نہیں ہو رہی تھی جو وہ خدا سے چاہتا تھا اس کو مل نہیں جاتا لیکن اس نے یہ ٹھان لی کہ میں کیا کروں کیسے میں روٹی کھا جوں کیسے پانی پیوں کیسے میں گوشت کھاؤں کیسے میں پیوں جب کہ میری بات نہیں سنی جاری جب تک سنی نہ جائے تب تک میں اسودگی حاصل نہیں کرتا کس طرح کی اسودگی چاہتا تھا وہ خدا کے کلام کی اسودگی چاہتا تھا وہ اپنے خدا کی سچائی کی اسودگی چاہتا تھا زیروٹی پانی کی کوئی فکر نہیں تھی اس لئے تین ہفتے عذر گئے مگر اس نے اس چیز کی پروانی کی لیکن وہ خدا کے حضور بیٹھ رہا میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں بیان کرتا سب لوگ انہیں سُڑھا ہو ہے سب جانتے ہیں جو نہیں جانتا وہ پھر اور بھی زیادہ بار ایک کیس اگر جاننا چاہتا ہے تو دانیل دس باپ جو ہے اس کو پڑے سو وہ اس طرح وہ بھی شریعت کے دور کا ایک شخص ہے لیکن کیا اس نے وہاں پر شریعت کو رکھا یا اس نے خدا کے ساتھ جو اس کا پیار تھا جو خدا کے ساتھ اس کا ایک رشتہ منسلک تھا جس شریعت کو نہیں دیکھا شریعت کے مطابق کرتا تو وہ کرتا ہو ایک سیام سے دوسری شام تک نہ کھاتا اور اس کے بعد کھا پھی لیتا یا وہ سال کے بعد وہ ہی دو دن بتائے گئے تھے انہی کے ساب سے دو ہی روز رکھتا لیکن اس نے تو ایسا نہیں کیا اب ہم دیکھتے ہیں یسای اٹھاون کباب کو بھی ہم نے دیکھ لیا اور بھی چپٹر ہیں یسای کے سولہ چپٹر بھی آیا اور اس کو بھی کو سٹڈی کر لے تو اب میرے عزیزو بات آ جاتی ہے ذکریہ کی میں بہت جلد ذکریہ پر آگے ہوں کیونکہ میں اس کو لمبا نہیں کرنا چاہ رہا ذکریہ کہ جو سات باب ہے یا چھ باب ہے غالباً چھ باب ہے اس میں جو بتایا گیا ہے جو خدا فرماتا ہے اس پر بڑی گوھر کرنے کی بات ہے بہت ہی گوھر کرنے کی بات کہ ذکریہ میں خدا کیا فرماتا ہے بنی اسرائیل کو جب وہ ستر سال کی اسیری میں تھے تو وہ ستر سال روزے رکھتے رہے کس لیے اسیری کیا تھی گولامی اس گولامی سے ازاد ہونے کے لیے خدا کے حضور روزے رکھتے رہے کہ خدا ہمیں اس گولامی سے ہمیں ازاد رکھتے کر دے اور ہم جیسے پہلے اپنے ملک میں تھے اور ازادی کے ساتھ کھاتے پیتے اور عشو اشرت کرتے تھے نہیں کر سکتے غلامی میں ہمیں وہ نہیں ملتا اور ہم خدا ہمیں یہاں سے ازاد کر دے تاکہ ہم اپنے ملک میں اور اپنے جا بجا گاؤں میں اور شہروں میں جا کر ہم جو ہے ازادی کے ساتھ کھائیں پیئیں اور موج کریں جس طرح ہم اسیری میں آنے سے پہلے کرتے تھے تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ تم اسی لیے روزے رکھتے رہے لیکن کیا ایک دن بھی خاص میرے لیے خاص میرے ہی لیے کبھی روزہ رکھا بڑی غوربل بات ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے خاص میرے ہی لیے اب وہ روزے کس لیے رکھتے تھے اور خدا جس خاص کی بات کرتا ہے وہ کس لیے ہے اس میں ایک distance پایا جاتا ہے different ہے فرق ہے سمجھنے کا فرق ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سو میرے پیارے عزیزو اس کو سمجھیں خاص میرے ہی لی روز رکھنے کا کیا مطلب ہے اور اسی میں کہتا ہے کہ خدا مجھے بلیس کرے کہ میں وہ سب جیسے اور زیادہ کرتا رہوں اور وہ ہیں جسم کی خاشات جس روٹی کی بات کرتے ہیں جس روٹی کو ہم چھوڑتے ہیں وہ روٹی کھالی چھوڑ دینا یا فروٹ کھنا چھوڑ دینا بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو خاشات کے شوق ہم کھاتے ہیں ان کو چھوڑنے کی بات ہے کہ ان کو چھوڑا جائے اور وہ خاشات کی خوراکیں جو ہیں وہ کیا ہیں خاشات کی خوراکیں ہیں چھوٹ فریب دگا دروگوئی اور لالچ جھگڑا فساد حرام کاری زنا کاری لونڈے بازی نافرمانی یہ سب جسم کی خاشات ہیں اور یہ خاشات جب آدمی کرتا ہے تو ان کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ خاشات کو پورا کرنے کے لئے وہ سب باتیں اسی طرح غلط ملط پوری کرتا ہے تو وہ خواہش پھر اور بھی حاملہ ہوتی اور مزید گناہوں کو جنم دیتی ہیں اور پھر گناہ جب حد سے بڑھ چکا تو وہ پھر موت پیدا کرتا ہے تو جب موت کی طرف رجوع کر کے تو کہیں کہ ہمیں زندگی مل جائے تو رخ آپ موت کی طرف ہے تو خدا سے آپ ارز کر رہے ہیں کہ مجھے زندگی مل جائے مجھے ارام مل جائے چاہتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم کھاتے خواہش یہ خواہش جو ہیں ان سے جو فائدے ہم اٹھاتے ہیں جن کا حض ہم اٹھاتے ہیں یہ کھانا پینا ہے خدا ان کھانے پینوں سے منع کرتا ہے کہ ان کی طرف سے بریک کریں اپنے خواہش کو جو ہے اپنے اندر سے دور کریں اور ہر زگوئی کو دور کریں انگلیوں سے اشارے کرنے کو اپنے میں سے دور کریں ایسا کون کر رہا ہے یہ باتیں ہیں جو پوچھنے والی ہیں اور جو سمجھنے والی ہیں اب تمام سننے والے اس بات پر گوھر کر لیں کہ ان خواہش کو ہم خود سے کرنا پسند کرتے ہیں یا ہم ان خواہش ات کو پورا کرنے کے لیے خدا پر چھوڑ دیں کہ خدا من یہ اگر تو چاہے گا تو ہمارے لئے ہو جائیں گی لیکن ہمیں تو صرف تیرے کلام کی اور تیرے سچائی کی تیرے زندگی بخش کلام کی ضرورت ہے ہمیں تیری ضرورت ہے ہمیں تیرے تخت کی ضرورت ہے ان باتوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کے حضور سبر کرنا پڑے گا اور وہ سبر کس طرح ہوگا ان خواہش ات کو چھوڑنے سے تو جب ان کو چھوڑ کر آپ خدا کی طرف رجوع کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ باقی جسمانی کھانا پینا روٹی اور فروٹ پانی یہ ویسے چھوڑ جائے گا آٹومیٹکلی چھوڑ جائے گا کیونکہ پھر آپ کا جان کس بات پر لگا ہوا ہے خدا کی سچائی کی طرف خدا کے کلام کی باتوں کی طرف تو جب ادھر آپ کا دھیان لگ جاتا تو پھر اسی لئے خدا نے فرمایا استثناء میں بھی یہ بات آئی کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے خدا کے موں سے نکلتی ہے اور خدا من یہ سمسی نے بھی یہ ہی فرما جب وہ یہ پتھر روٹیاں بن جائے تو تو بھوکا کس لئے ہے تو اس نے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے خدا کے موں سے نکلتی ہے تو میرے عزیزو آپ جتنا خدا کے موں کی باتوں کو نگلیں گے جتنا ان کو کھائیں گے اور ان کا عز اٹھائیں گے اور جو سیری اور جو سودگی اس سے ملے گی وہ ایسی سودگی ملے گی کہ پھر کھانا پینا آٹومیٹکلی چھوٹ جائے گا یہ خدا کے روزے کا مقصد ہے کہ خدا کہتا ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو اس طرح کا پھر رکھو خاص میرے میرے روزہ رکھو میں اور آپ اپنے روزہ رکھتے ہیں ہم اپنی خواہشات کے لیے اپنے لالس کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے منافع کے لیے اپنے آرام و اسائش کے لیے کوٹھیوں اور بنگلوں کے لیے کاروں کے لیے بینک بیلنس کے لیے شادیوں کے لیے اور لوٹ خسوٹ کے لیے جھوٹ کے لیے دنگے فساد کے لیے اور ایک دوسرے کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے تو ویسے کہ ویسی رہتے تو خدا کو کس جگہ پر ہم جگہ دے رہے ہیں اس کے کلام کو کون سی جگہ دے رہے ہیں ہم تو ان خواہشات سے بھرے ہوئے ہیں انہیں ہم چھوڑتے نہیں اور انہیں کو جو ہے کانٹے اور اونٹ کٹارے بھی کہا گیا انہیں باتوں کو کس جگہ پر یہ سی کہ صحیفہ میں شاید اسی طرح کچھ آیا گیا میں یاد نہیں ہے مجھے لکھا ہے کہ تم اپنے دل کے افتادہ زمین میں حل چلا ہو کون سا حل چلا کلام مقدس کا حل چلا ہو اور اپنے اندر سے یہ جو کانٹے ہیں جو آپ کی خاص چاہت ہیں ان کو اکھار پھینکو اور اس کو اپنے دل کی افتادہ زمین کو صاف کر کے تو پھر میرے کلام تخم ریزی کرو کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو تم اپنے دل کی زمین افتادہ زمین میں حل چلاو اور کانٹوں میں تو خم ریزی نہ کرو تو جب ہم یہ اس طرح کے کانٹے سر اپنی زندگی میں رکھ کر تو روزے رکھیں گے تو پھر ہم خدا کے کلام کا بیج کانٹوں اور جھاڑیوں میں جو ہے وہ رکھتے ہیں پکھیرتے ہیں تو وہ کانٹے اور جھاڑیاں اس کو پھر بڑھنے نہیں دیتی اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے اور اسی کی مثال بیج بونے والے کی مثال میں یہی بات خدا منجی یہ سنسی نے کہی کہ کچھ بیج جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے بڑھ کر اسے دبا لیا اور وہ کوئی بھی پھل نہ لا سکا تو ہم تو جھاڑیاں اندر رکھ کر اس میں ان میں بیج پھینک رہے ہیں تو وہ کیا پھل لائے گا اس سے مجھے اور آپ کو کیا سودگی ملے گی کیا سیری ملے گی کیا قوت ملے گی کیا طاقت ملے گی یہ سب چیزیں سمجھنے والی ہیں اور ان سب چیزوں کے لیے آپ سات دن کا روزہ رکھیں آپ چالیس دن کا روزہ رکھیں آپ سارا سال روزے رکھتے رہیں اس سے کوئی کوئی فرق نہیں پڑتا آپ رکھیں ان کو یہ جان کر رکھیں کہ یہ میرے لئے فرض ہے کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ کمزور کروں اپنی جسمانی خوراک کو کم کروں اپنی جسمانی خواہشات کو میں بیچ میں سے جڑ سے اکھار پھینکوں تاکہ میرے اندر خدا کے کلام کا بیچ جو ہے خدا کے کلام کی خوراک جو ہے وہ مجھے ملے جو مجھے ہر روز چاہیے اور تازہ خوراک چاہیے میں وہ خدا سے حاصل کروں اور اس کے لئے مجھے کتنا بھی وقت گزار نہ پرے تھوڑا گزار زیادہ گزار مگر اس کی یاد میں گزار اور اس کے حکموں کو یاد رکھوں اس کی تعلیم کو یاد رکھوں جو وہ پسند نہیں کرتا وہ میں نہ کروں میں اپنی نا پسندیدہ عقل اس کے سامنے پیش نہ کروں بلکہ پسندیدہ عقل اس کے سامنے پیش کروں تو میرے عزیز و پھر ہم اس روزے ہمیں دعا عربانی میں سکھایا گیا روز کی روٹی مانگو ہم وہ روٹی مانگ کے بڑے خوش ہوتے روز کی روٹی جو ہم تین ٹیم کھاتے ہیں وہ دیتا ہے ہم ضرور دیتا ہے لیکن وہ ہی روٹی ہم وافر مانگتے ہیں زیادہ مانگتے ہیں تاکہ ہم جسم کی تیز ہوں اس لیے بہت زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں اگر تھوڑا کھائیں گے اپنے آپ کو کمزور رکھیں گے نارمل رکھیں گے تو سب کچھ ٹھیک رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیے کی خواہشات کی تمام جڑی بوٹیاں چھاڑیاں کونٹ کٹارے اور سب برائیاں اپنے میں سے اگر طرف کی جائیں گی تو خدا کے لیے ہم روزہ رکھیں گے جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ خاص میرے ہی لیے کیا خاص میرے ہی کبھی روزہ رکھا ہے سو میرے عزیزو بہت کلام ہے ابھی بھی باقی لیکن وقت کافی ہو گیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اتنے میں جائیں گے تو بہت ساری چیز ان کو آپ سمجھ جائیں گے پھر سر میں تیل ڈالنے کا بھی پتہ لگے گا ساف سترہ رہنے کا بھی پتہ لگے گا اور مو دو کر بھی روزہ رکھنے کا پتہ چلے گا اور رحم دلی اور ترس کھانے کا بھی پتہ چلے گا پریز گاری کا بھی پتہ چلے گا علم کا بھی پتہ چلے گا شہستہ پردازی کا بھی پتہ چلے گا یہ پھال روح کے پھال ہیں اور سچائی کے پھال ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں سو یہ سارا کچھ آپ جتنے پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں میں یہ ارد کروں گا کہ ان سب حوالوں کو ان سب چیپٹرز کو خدا کے کلام پڑھیں اور ان کو سمجھیں اور اپنے اندر میں سے ان تمام چیزوں کو فارغ کریں تو آپ ساری زندگی روزے میں ہیں جتنا روز خدا کی خوراک کو کھائیں گے روحانی خوراک کو کھائیں گے اتنا ہی زیادہ صحت مند اور طوانہ اور بے فکری کی زندگی آپ گزاریں گے کیونکہ آپ ٹینشن میں نہیں ہوگے چاہے کس حالت میں بھی ہوں آپ بیماری کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ زہچاری میں ہوں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی آپ مسیبت میں ہوں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا خدا آپ کے لئے راستے کھولتا ہے اور وہ آپ کی فکر کرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے لیکن ہم خود فکر کرتے ہیں ہم اپنی خود کی فکروں کو چھوڑے اور اپنی فکریں اس پر ڈالیں اپنا بوجھ اس پر ڈالیں ہم فکر اس کے لئے روزہ رکھیں تاکہ ہم اس کو کام کرنے کا موقع دیں اس کا کلام ہمارے اندر کام کرے تو پھر ساری آرام و احسائش اور تمام سہولتیں میرے عزیزو آپ کو مہیسر ہیں وہ آپ کے سوچنے سے پہلے آپ کے لئے مہیسر کرتا لکھا ہے کہ وہ گویا ان چیزوں کو جو آپ کو نظر نہیں آتی وہ پہلے سے موجود ہوتی ہیں وہ ایسے بولا لیتا ہے جیسے پہلے سے موجود ہے وہ کیوں کہتا ہے کہ تجھے کل کا دن دوں گا تو اس کی میں آرام و سائش بھی دوں گا اور اس کے مساری خوراک بھی تجھے دوں گا اگر ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے تو آپ سے خود سے فکر کرتے ہیں تو کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا پھر بھی ہماری وہی فکر کرتا اور ہمیں ہر روز دیتا ہے وہ پرندوں کو بھی دیتا ہے چرندوں کو بھی دیتا ہے وہ سب کو دیتا ہے جب کہ وہ کچھ نہیں بوتے نہیں کٹتے نہیں کچھ حال نہیں چلاتے تو بھی ان کو دیتا ہے لیکن آپ کو تو اس نے بہت سے کام دیئے کرنے کے لئے تو آپ کو کیوں نہیں دے گا جو اس نے کرنے کے لئے دی ہم نہ تو ان کو کرتے ہیں بلکہ ان کو کرتے بھی ہیں تو وہ بھی پورے طور پر نہیں کرتے ان بات پر میرے عزیزو غور کریں اور ان کو سمجھیں سو خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور آپ صدا خوش رہیں آمین سم آمین